ایک دوسرا بھی سوال ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ کافی ڈسکشن کیا کافی تاریخ سے پڑھتا ہٹایا اور کافی چیزیں کلیر تھیں ایڈا پتلی کان سیٹو سینٹو اور فورٹی سکس کے الیشن میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں کوئی ایسا واقعہ ہے اگر وہ نہ ہوتا تو شاید پاکستان کی تقدیر بہت بکتلف ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی یا اگر ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں اگر اور مگر نہیں ہوتا تاریخ وہی ہے جو ہے تاریخ ہماری خواہش کے تابع نہیں ہوتی تو تاریخ میں تو یہ ہی ہے کہ گیارہ اگست کی کانسٹوینٹ اسمبلی کی قراردار وہ بنیادی ستون ہے جس پہ امارت کھڑی ہونی چاہیے تھی پاکستان کی بنیاد ہے اور اس سے پہلے دس اگست کو جو انفارمل میٹنگ ہوتی ہے کانسٹوینٹ اسمبلی کی تو اس میں کون پریزائیڈ کرتا ہے میٹنگ کی کو اس جلاس کو جنگندرناتھ منڈل جنگندرناتھ منڈل اچھوت ہندو تھے اگر ملک میں شریعت نافذ ہونی ہوتی تو پھر جنا صاحب نے جنگندرناتھ منڈل کو وزیر قانون بنایا تھا تو پھر یہ نہ ہوتا یعنی تو وہ تو یہ جو اگر اور مگر ہے نا یہ نہیں ہوتا اگر یہ ہی ہے کہ اگر کانسٹوینٹ اسمبلی کی قرار جو سپیچ ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنا صاحب زندہ رہتے ہیں ان کی بیماری ان کو اجازت دیتی ہے کچھ سال اور گزر جاتے ہیں تو شاید ٹرینڈز بن جاتے ہیں اور تیسرا اگر لیاتو تالی کی جگہ حسین شہید صوربردی وزیر اعظم ہوتے ہیں تو شاید پاکستان کے ناملات کسی اور طرح ہوتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایک طرح سے رجت پسند تھے حسین شہید صوربردی کے لئے ایک بات میں نے سنی کہ وہ واقعی دیموکریٹ ہاں وہ اکمالا یہ ہے کہ ان سے یہ توقع کرنا کہ کوئی سوشلس انقلاب آجاتا وہ تو نہیں حضرت اللہ لیکن جمہوریت کی طرح بات چلتی مغربی پاکستان کے لوگوں کا انوالمنٹ ہو جاتی سیاست میں کیونکہ وہ نہر سویز پر جو ان کا رول ہے اس سے وہ بھی امریکہ کے اس طرح ہی سے تابع نظر آتے ہیں لیکن ملک میں یہ جو طبقہ جس نے پھر قبضہ کر لیا وہ شاید اس طرح سے نہ کر سکتا اور جمہوریت میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کا بھی انوالمنٹ ہو جاتی ان کو بھی ایک ریسپیکٹ ملتی تو میں سمجھوں کہ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو عصفت اگر ہو جاتی تو شاید بہتر صورت بنتی مگر تاریخ میں جیسے میں نے کہا اگر اور مگر نہیں ہوتا تاریخ وہی ہے جو ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے اس کو سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہ کا تعیون کرنا ضروری ہے ماضی کو پڑھیں گے حال کو سمجھیں گے پھر ہی آپ مستقبل کے راستے کا تعیون کر سکتے ہیں تو یہ تینوں کام جب تک نہیں ہمارا اکیڈمیا کہلیں یا وہ لوگ جو معاشرے میں اپنین فارم کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ رول انہوں نے پلے کرنا ہے اور جب تک وہ نہیں کرتے تو معاملات تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکتے اگر اس کو سمجھ لیتی ہے تو پھر معاملات تیزی سے آگے جا سکتے ہیں بھلائی کی طرف اور ایک اور بات وہ یہ کہ اگر یعنی اگر ہی اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اگر لیاقت علی امریکہ جانے کی بجائے سوویٹ یونین جاتے وہاں کا دعوتنامہ جو آیا تھا اس کو قبول کرتے ہوئے ایک وزٹ کرتے اور ہمارا نیبرنگ جو کنٹریز ہیں چین کے ساتھ بعد میں 1949 میں وہاں انقلاب آ گیا اور اسی طرح سوشلسٹ جو سوویٹ یونین ہے اس کے ساتھ تعلق بناتے تو پھر معاملات کسی اور طرف ہوتے اور اس لیے بھی کہ سٹالن یہ چاہتے تھے کہ بھارت اور پاکستان کی ایک کنفیڈریشن ایک لوز سی کنفیڈریشن بن جائے اگر یہ ہو جاتا اگر کنفیڈریشن بن جاتی تو پھر شاید ہماری دونوں ملکوں کے تعلقات بھی ڈیفرنٹ ہوتے اور ہماری اندر کے معاملات بھی ڈیفرنٹ ہوتے شہر ہے شکریہ ڈیفرنٹ ہوتے خماری عکے اگراش بہتار لئے جنگ ملک ملک موسیقی